موسیقی 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 سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا حبیبنا و حبیب الہی العالمین ابل قاسم محمد اللہ محسن و آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین اللذین اذهب اللہ عنہم رجسا و تہرہم تتهیرا ماشا اللہ محمد و علیہ وآلہ لاسی مالا بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لطراب مقدم الفدا اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لم تذلو بعدی ابدا و انہما لئی افترقا حتی یردہ علی الحوض سلوات پڑھئے باوازب پھر بھی اپنے عمال کی قبولیت کے لئے باوازب الانسلوات پڑھے جمی مومنین مومنات کی مغفرت اور بلندی درجات کے لئے باوازب الانسلوات پڑھے مدارس دینیا کی ترقی و تقامل کے لئے باوازب الانسلوات امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لئے باوازب الانسلوات اپنی تمام دعاوں کی قبولیت کے لئے باوازب الانسلوات سامین محترم دعا خداوند کائنات تمام مراکز دینیا اور بطور خاص اس مرکز علمی کو جس میں آج آپ سب حضرات تشریف فرما ہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے خداوند مطال ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انتہائی مختصر وقت میں میں نے جس حدیث مبارک کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اہل مطالعہ اور علماء کے ساتھ وابستہ حضرات تشریف فرما ہیں وہ حدیث جسے حدیث سقلین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس حدیث کی عظمت اور اہمیت کے لیے مرجع تقلید حضرت آیت اللہ العظمہ برو جردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ فرماتے ہیں اگر مکتب اہل بیت کی حقانیت پر کوئی اور دلیل موجود نہ ہوتی عائم اعتحار کے امامت پر کوئی اور دلیل موجود نہ ہوتی اور یہ کہ عائم اعتحار پیغمبر کے بعد ساری کائنات کے لیے ملجع و معوہ ہیں اور پوری کائنات نے اسی درست سے اپنے مسائل کا حل لینا ہے یہ مجتہید فرماتے ہیں اگر مکتب اہل بیت کی حقانیت پر کوئی اور دلیل موجود نہ ہوتی اور اہل بیت کی عصمت پر کوئی اور دلیل موجود نہ ہوتی تو فقط حدیث سقلین اتنی وزین حدیث ہے اتنی معتبر حدیث ہے کہ اس حدیث کے ذریعے اہل بیت کی عصمت کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ خالق کائنات نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا تھا کہ اپنے بعد کے لیے پوری کائنات والوں کو یہ بتا دو کہ میرے بعد اگر علم لینا ہے تو فقط اور فقط اہل بیت کے در سے لینا ہے فرماتے ہیں ہم یہ ساری چیزیں اس حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں پس اس حدیث کو عام حدیث کے ساتھ معازنہ نقیہ جائے یہ وہ حدیث ہے کہ جسے مختلف علماء نے مختلف محدثین نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے اور اس حدیث میں زیادہ تر محدثین نے یہی الفاظ نقل کیے ہیں کہ پیغمبر اکرم جو اس امت کے ہم درد اور خیر خواہ نبی تھے جنہوں نے اس امت کی ہدایت کے لیے زحمتیں برداشت کی تھی اور خود فرمایا تھا ما اوزی النبیو قطو کا ما اوزید کہ اس امت کی ہدایت کے لیے جتنی زحمتیں میں نے برداشت کی ہیں مجھ سے پہلے کسی اور نبی نے وہ زحمتیں برداشت نہیں کی امت کا ہم درد نبی امت کا خیر خواہ نبی کہ جس کے زندگی کا حدف اور مقصد یہ تھا کہ میرے بعد میری امت گمراہ نہ ہونے پائے اب اپنے بعد اپنی امت کو اگر کوئی نسخہ ہدایت دے کے گئے ہیں تو اسی نسخے کو پیغمبر اکرم نے اسی حدیث کی صورت میں بیان کیا ہے کہ اے میری امت والوں اے مسلمانوں میرے بعد اگر چاہتے ہو کہ ہمیشہ سراتِ مستقیم پر گھامزن رہو اور کبھی تمہیں گمراہی گمراہ نہ ہونے پاؤ تو یہی نسخہ ہے میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک ہے اللہ کے کتاب قرآنِ مجید اور دوسرے ہیں میرے اہلِ بیت اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہوا اور دوسرے ہاتھ میں دامنِ اہلِ بیت ہوا تو میں پیغمبر زبانِ اسمت کے ساتھ یہ گواہی فراہم کرتا ہوں کہ قیامت کا سورہ تو طلوع ہو سکتا ہے لیکن تم گمراہ نہیں ہو سکتے بوازِ بلند سلوات پڑھئے شرط یہ ہے کہ نہ امت کی ہدایت کے لیے فقط قرآن کافی ہے نہ فقط اہلِ بیت کافی ہیں اگر ان دو میں سے کوئی ایک کافی ہوتا تو پیغمبر اکرم یہی اعلان کرتے کہ میں تمہارے درمیان قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں یا تمہارے درمیان اہلِ بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں پیغمبر اکرم نے خداوند مطال کے حکم کے مطابق جو کبھی دین کے معاملے میں اپنے ذاتی خواہشات کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ وہی کہتے تھے جو خدا کا حکم ہوا کرتا تھا اور یہ بات فقط پیغمبر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ان کے جانشین کی بھی یہی صفت ہے اہلِ بیت کی بھی یہی صفات ہیں مَا يَشَعُونَا اِلَّا اِن يَشَعَ اللَّهُ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے وہ پیغمبر جو خدا کے حکم کے پابان تھے اگر کبھی اہلِ بیت کے فضائل بیان کرتے تھے تب بھی خدا کے حکم کے مطابق اگر سید شہدہ بارگاہ نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے جد اتھر کو سلام کرتے ہیں اور پیغمبر اکرم ان الفاظ کے ساتھ اپنے اس بیٹے کو جواب دیتے ہیں مَرْحَبًا بِكَا يَا زَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اے آسمانوں اور زمینوں کے زینت حسین خوش آمدید آپ کی دوجہ میرے ساتھ نہیں ہے پیغمبر کی خدمت میں سید شہدہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے جد اتھر پر سلام کرتے ہیں اور پیغمبر اکرم ان الفاظ کے ساتھ سید شہدہ کے سلام کا جواب دیتے ہیں مَرْحَبًا بِكَا زَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اے آسمانوں اور زمینوں کے زینت حسین مرحبا خوش آمدید جب پیغمبر کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو ایسا شخص وہاں پر موجود تھا کہ جس سے حسین کی یہ فضیلت برداشت نہ ہوئی فوراں زبان اعتراض کھولتا ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ حل غیر کا زَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ فقط آپ آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہیں کیا آپ کے علاوہ کسی اور کو بھی یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہو جب اس شخص نے یہ سوال کیا اب پیغمبر اکرم کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ خدا کے حکم کو پہنچاتے لوگوں تک کہا یا عبی ان الحسین آعظم فی السماء من العرض اے عبی ابن کعب تو حسین کی فضیلت میں شک نہ کر حسین زمین والوں کی نظروں میں بھی عظیم ہے لیکن حسین کا مقام آسمان والوں کی نظروں میں اور زیادہ ہے ان الحسین آعظم فی السماء من العرض حسین زمین پر بھی عظیم ہے حسین آسمان والوں کی نظروں میں بھی عظیم ہے لیکن وہ عظیم الشان جملہ جو پیغمبر کی زبان سے نکلا اس کے بعد پیغمبر اکرم نے امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں فعرفو ہو حازہ حسین ابن علی عظمو ہو کما عظم اللہ آپ اگر توجہ سے سمات فرمائیں تو میں پیغمبر کے ان الفاظ کا ترجمہ آپ کے خدمت میں پیش کروں پیغمبر اکرم نے امام حسین کا تعارف کرایا ہے فرماتے ہیں حازہ حسین ابن علی فعرفو ہو وعظمو ہو کما عظمہ اللہ پہچانو یہ حسین ابن علی ہے یہ علی کا بیٹا ہے یہ میرا نواسہ ہے یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے فعرفو ہو وعظمو ہو اس کو پہچانو اور اس کی عظمتوں کے قائل ہو جاؤ اس لیے نہیں کہ میں حسین کو عظمتیں عطا کر رہا ہوں بلکہ فرماتے ہیں عظمو ہو کما عظمہ اللہ حسین کو عظیم جانو اس لیے نہیں کہ میں عظمت دے رہا ہوں بلکہ اس لیے کہ خدا نے حسین کو عظیم بنایا ہے فعرفو ہو وعظمو ہو کما عظمہ اللہ میں اگر حسین کے بارے میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں مرہبن بکیازین السماوات والعرض تو اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا حسین کو خدا نے عظمتیں عطا کی ہیں وہی پیغمبر یہی نسخہ ہمیں عطا کیا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ میرے اہلِ بیت کے ساتھ تمسک رکھو کیا خصوصیات ہیں قرآنِ مجید کی اور کیا خصوصیات ہیں اہلِ بیت کی کیا وجہ ہے کہ پیغمبرِ اکرم نے قرآن کے ساتھ اہلِ بیت کو نسخہِ ہدایت کے طور پر امت کے لئے پیش کیا ہے یقیناً قرآن اور اہلِ بیت میں کئی قدرِ مشترک پائی جاتی ہیں اگر کوئی قدرِ مشترک نہ ہوتی تو پیغمبرِ اکرم یہ اعلان نہ کرتے اِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوزِ قرآن اور اہلِ بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوزِ کوسر پر اکٹھے میرے پاس پہنچیں گے کیا خصوصیات ہیں قرآن میں کیا خصوصیت ہے اہلِ بیت میں کیا خصوصیت ہے وہی خصوصیات کہ جو قرآن میں پائی جاتی ہیں وہی خصوصیات اہلِ بیت میں بھی پائی جاتی ہیں اگر قرآن پاک معصوم ہے اور اس میں خطا اور ریب نہیں ہے لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مِمْ بَيْنِ يَدَئِهِ وَلَا مِنْ خَلْفِ قرآنِ مجید ایسی کتاب ہے کہ جس میں باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے بلکہ قرآنِ مجید حق و حقانیت کا پیغام ہے قرآن کا ساتھ وہی دے سکتے ہیں جن کے بارے میں پیغمبرِ اکرم یہی فرمائیں حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں جس طرح قرآن معصوم اسی طرح اہلِ بیت بھی معصوم جس طرح انسانیت کے تمام مسائل کا حل قرآنِ مجید پیش کر سکتا ہے اسی طرح اہلِ بیت علیہم السلام اس قرآنِ مجید کے حقیقی مفسر ہیں خدا نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے یہ کتاب یہ منشورِ اسلام یہ پیغمبرِ اکرم کا عبدی موجزہ خداوند مطال نے ہمیں عطا کیا ہے لیکن اس قرآن کے لئے کسی مفسر کی ضرورت ہے اس لئے قرآن کی ساری آیات آیاتِ محکمات نہیں ہیں بلکہ قرآنِ مجید میں ایسی آیات بھی موجود ہیں کہ جن کی تفسیر کہ جن کا علم ہر شخص نہیں رکھتا بلکہ کچھ عام کچھ خاص ہستیاں ہیں جو اس کی تفسیر بیان کر سکتی ہیں لہٰذا پیغمبرِ اکرم نے قرآن کے ساتھ اہلِ بیت کو رکھ کر یہ انسانیت کو اعلان کیا ہے تمام انسانوں کے لئے کہ اگر قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہو تو تمہیں اہلِ بیت کے دروازے پہ آنا ہوگا اس لئے کہ قرآن کے اسرار و رموز سے اہلِ بیت ہی آشنا ہیں امیر المومنین آگاہ ہیں ان کی اولاد آگاہ ہیں تب ہی تو علی ابن عبی طالب فرماتے ہیں آؤ مجھ سے پوچھو مجھے ہر ہر آیت کے بارے میں مجھ سے سوال کرو میں تمہیں ایک ایک آیت کے بارے میں بتاؤں گا کون سی آیت مکی ہے کون سی آیت مدنی ہے کون سی محکم ہے کون سی متشابہ ہے کون سی ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے کون سی مکہ میں اتری کون سی مدینہ میں اتری تم ہر آیت کے بارے میں علی ابن عبی طالب سے سوال کرو تمہارا سوال ختم نہ ہوگا علی کا نقب جواب موجود ہوگا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ خداوند مطال کے حکم پر پیغمبر اکرم نے جنہیں قرآن کے ساتھ رکھا ہے قرآن سے جہاں ہدایت حاصل کرنے کی ضرورت ہے وہیں پر اہلِ بیت ہیں جو قرآن کی حقیقی تفسیر بیان کر سکتے ہیں ان کے علاوہ اگر کسی اور دروازے پہ جائیں تو با خدا قسم یہ زبانی حد تک تو کوئی اعلان کر سکتا ہے حسبنا کتاب اللہ لیکن جب مقام عمل میں آئے گا تو اسے اہلِ بیت کے در کا محتاج ہونا پڑے گا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں خدا کا دین بتایا ہے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں باوازِ بلند سلوات پڑھئے فرماتے ہیں بنا عبداللہ بنا عرفاللہ آج اگر کائنات میں خدا کی معرفت ہے اور لوگ خدا کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں خدا کی معرفت کا وسیلہ ہم اہلِ بیت ہیں بنا عبداللہ دنیا والوں کو عبادت کا سلیکہ ہم اہلِ بیت نے سکھلایا ہے یہ دنیا والے ہیں کبھی جنت کے لالچ میں خدا کی عبادت کرتے ہیں کبھی جہنم کے خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہیں لیکن اہلِ بیت وہ ہستیاں ہیں جو کہتے ہیں اے خدا نہ میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے کرتا ہوں بھلا وہ علی جنت کے لالچ میں کیوں کر عبادت کرے جس کے بیٹے جوانالansas جنت کے سردار ہوں وہ علی جہنم کے خوف میں کیوں کر عبادتِ خدا کرے جو خود قسیم النارو جنہ ہو وہ علی یہی کہہ سکتا ہے اور اس کا مقام معرفت اسی کا تقاضہ کرتا ہے بل وجدتو کا احلل لعبادت فعبدتو نہ میں دنیا والوں کے طرح جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں نہ جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہوں اے خدا میں تو تجھے لائق عبادت جان کر تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں میں تجھے لائق عبادت جان کر تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں خدا کی معرفت کا درس احل بیعت نے دیا ہے خدا کی توحید کا درس ہمیں نہج البلاغہ سے ملا ہے آئیں کچھ ایسے نمونے جو خدا کی معرفت کے احل بیعت نے پیش کیے ہیں کہاں پر ایسے نسخے اور موجود ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب یا اولاد علی نے خدا کی معرفت کے بارے میں ارشاد فرمائے اگر عام علماء کی خدمت میں جائیں بڑے نامور علماء کی خدمت میں جائیں جب خدا کی توحید کا مرحلہ آتا ہے وہاں پر ایسے ایسے بیانات سرزد ہوتے ہیں کہ جو خدا کی توحید کے ساتھ سازگار نہیں ہیں یہ احل بیعت ہیں کہ جنہوں نے خدا کی توحید کا درس دیا ہے کہاں پر ہمیں سید الشہدہ کے جیسے جملے ملیں گے آئیں امام حسین جب خالق کائنات کے بارے میں لبکشائی کرتے ہیں کہتے ہیں اے خدا میں تیرے وجود پر کس طرح ایسی چیزوں سے استدلال کروں اے خدا میں کیسے اس کائنات کے ذریعے تیرے وجود پر دلیل قائم کروں اس لیے کہ یہ پوری کائنات اپنے وجود میں تیری محتاج ہے کس طرح میں اس کے ذریعے تیرا تعارف کروں نہ جس کا وجود اپنا نہ جس کے ارادے اپنے کہتے ہیں میں انبیاء کے ذریعے کیسے تعارف کروں امیر المومنین نحج البلاغ امیرشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہم نے اگر خدا کو پہچانا ہے تو خود خدا کے ذریعے پہچانا ہے یہ خدا کی معرفت کا مقام ہے ہم لوگ اہلِ بیعت کے ذریعے خدا کو پہچانتے ہیں لیکن اہلِ بیعت فرماتے ہیں ہم نے خدا کو پہچانا ہے خود خدا کے ذریعے فرماتے ہیں اے خدا میں تیرے وجود پر کس طرح انبیاء اور امی اتحار کو دلیل کے طور پر لاؤں اگر میں انبیاء کے ذریعے اگر میں رسل کے ذریعے خدا کی توحید کو ثابت کرنا چاہوں تو ذرا خود یہ سوچنا ہوگا ان انبیاء کو بھیجنے والی ذات وہی خود خداوند مطال اس کائنات کے ذریعے کیسے خدا کے وجود پر دلیل قائم کروں یہ کائنات اپنے وجود میں تیری محتاج ہے امیت این اللہ تراغ اندی ہو کے رہ جائیں وہ آنکھیں کہ جو خدا کو نہ دیکھ سکیں یعنی جن کے دل میں خدا کی معرفت نہیں ہے امیر المومنین سے بھی کسی نے پوچھا تھا یا علی کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے امیر المومنین نے فرمایا اعبد ربن لم ارہ کیا میں ایسے خدا کی عبادت کروں جسے نہ دیکھا ہو اعبد ربن لم ارہ کیا ایسے خدا کی عبادت کروں جسے نہ دیکھوں جس طرح آپ کے تاجب میں اضافہ ہوا ہے اس سائل کے تاجب میں بھی اضافہ ہوا لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں تعجب کا مقام نہیں ہے سوچنے کا مقام نہیں ہے کہیں ذہن میں یہ خیال نہ ہے کہ علی ابن عبی طالب نے ظاہری آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے نہیں خداوند مطال جسم و جسمانیت سے پاک ہے اور ان ظاہری آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ خداوند کائنات نے علی ابن عبی طالب پر لطف و کرم کیا اور علی کی چشم بصیرت کھلی اور علی نے دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے یہ وہی زہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہم تک خدا کی توحید کے درس پہنچائے ہیں وہی علی ابن عبی طالب کے پوری کائنات والے جن کے فضائل بیان کرتے ہیں دوست بھی جن کے فضائل بیان کرتے ہیں دشمن بھی جن کے فضائل بیان کرتے ہیں علی کا ایک نمبر دشمن ایک دفعہ اپنے قریبی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور کہتے ہیں جی چاہتا ہے آج علی کی فضیلت میں کوئی شیر کہو اس کے دوست نے مشورہ دیا ایک مصرہ تم کہو دوسرا مصرہ میں کہوں گا اب تقرار ہوا تو اس نے کہا تمہاری طرف سے تجویز آئی تھی پہلا مصرہ تم کہو اسے میں مکمل کروں گا جب پہلا مصرہ کہنے کا وقت آیا تو اس یار غار نے ان الفاظ کے ساتھ علی کی فضیلت کو بیان کیا اب اسے علی کی تمام فضیلتوں میں سے یہ ایک فضیلت نظر آئی کہتے خیر الناسے بعد احمد حیدرو میں علی کی اور کون کون سی فضیلت بیان کروں میں سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ خدا کے بعد سب سے عظیم ہستی پیغمبر اکرم کی ذات مبارک ہے اور پیغمبر کے بعد سب سے افضل ذات علی ابن ابی طالب کی ذات ہے جب اس نے یہ مصرہ کہا خیر الناسے بعد احمد حیدرو اب اس نے کہا تو نے میرا کام آسان کر دیا اب میرے لئے اس شیر کو مکمل کرنا کوئی مشکل نہیں رہا اگرچہ دوسرا مصرہ کہنا مشکل ہوتا ہے لیکن تو نے میرا کام آسان کر دیا تو نے علی کی شان میں کہا ہے خیر الناسے بعد احمد حیدرو کہ پیغمبر کے بعد علی ابن ابی طالب سب سے افضل ہے میں دوسرے مصرے کے طور پر کہتا ہوں الفضلو ما شہدت بہل اعداؤ فضیلت وہ نہیں ہوتی جس کا اعتراف دوست کرے بلکہ فضیلت وہ ہوتی ہے جو دشمن کی زبان پہ جاری ہو جائے الفضلو ما شہدت بہل اعداؤ لیکن وہی علی ان تمام تر عظمتوں کے باوجود جب اپنے خالق کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اس انداز میں اپنے خالق کے ساتھ مناجات کرتے ہیں انتا الخالق وانا المخلوق انتا الرازق وانا المرزوق انتا الموتی وانا السائل اے خدا تو میرا خالق ہے علی تیری مخلوق ہے اے خدا تو رزق دینے والا ہے علی تیری بارگاہ سے رزق لینے والا ہے انتا الموتی وانا السائل اگرچہ پوری کائنات علی کے در کی محتاج ہے لیکن اے خدا علی تیرے در کا گداغر ہے انتا الخالق وانا المخلوق انتا الرازق وانا المرزوق انتا المؤتی وانا السائل اے خدا کیوں کر علی ابن ابی طالب تیری بارگاہ میں اس انداز میں گریہ وزاری نہ کرے علی خود ارشاد فرماتے ہیں ہاں مانگنا ہے تو خدا کی ذات سے مانگو اس لیے کہ اگر کسی اور سے امید لگاؤ گے تو نا امید ہو جاؤ گے اور دنیا والے تمہارے مسائل حل نہیں کر سکتے بلکہ جب کوئی بڑا دروازہ بھی ہو جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے اب صبح آنا اور اپنا مسئلہ پیش کرنا اور مدد لینا لیکن اے خدا کیوں کر علی تیری عبادت نہ کرے اس لیے کہ تجھے میں نے اپنی عبادت عبادت کے لیے منتخب کیا ہے اس لیے کہ تیرا فرق دنیا والوں کے ساتھ یہی ہے کہ دنیا والوں کے دروازے جب بند ہو جاتے ہیں اے خدا نصف رات میں بھی جو کوئی تجھے صدق دل کے ساتھ پکارتا ہے تو اس کا جواب دیتا ہے جب ہر جگہ سے مایوس ہو جاتے ہیں لوگ اے خدا تیری بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ تو سب کا سوال دیتا ہے سب کا سوالوں کا جواب دیتا ہے ہاں یہی اہلِ بیت ہیں یہ وسیلہِ رزق ہیں خداوندِ متعال رازق ہے لیکن انہی کی برکت سے پوری کائنات کو رزق ملتا ہے تب ہی ہم امامِ زمانہ کی زیارت میں یہ الفاظ پڑھتے ہیں وَبِ يُمْنِهِ رُزِقِ الْوَرَا وَبِ وَجُودِهِ سَبَتَتِ الْعَرْضُ وَالْسَمَا اے امام تیری برکت سے اس کائنات والوں کو رزق ملتا ہے اور تیرے وجودِ مبارک سے یہ آسمان بھی قائم ہے اور یہ زمین کا فرش بھی قائم ہے اگر ایک آن کے لیے زمین حجتِ خدا سے خالی ہو جائے تو اپنے اہل و ایال کے ساتھ بھش جائے زمین آج اس آسمان کا باقی رہنا اس زمین کا باقی رہنا اور اس نظام کا باقی رہنا اس بات پر دلیل ہے کہ آج بھی اہلِ بیت کا کوئی نہ کوئی فرد موجود ہے اس لیے کہ اگر ایک آن کے لیے زمین حجتِ خدا سے خالی ہو جائے تو زمین غرق ہو جائے اور پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا تھا قیامت کا سورِ طلوع ہونے تک حوزِ قوسر تک قرآن بھی باقی رہے گا اہلِ بیت بھی باقی رہیں گے ایک لمحے کے لیے اہلِ بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے آج اس زمین و آسمان کا قائم رہنا اس بات پر دلیل ہے کہ آج بھی اہلِ بیت کا کوئی نہ کوئی فرد موجود ہے ولوہ و پردہِ غیبت ہی میں کیوں نہ ہو جس طرح سورج بادلوں کے پیچھے رہ کر دنیا پر نور افشانی کرتا ہے آج پوری کائنات اسی امام کے نورِ مبارک سے زو افشانی ان پر ہو رہی ہے اور اسی امام کی برکت سے رزق مل رہا ہے اور اسی امام کے وجودِ مبارک سے یہ زمین و آسمان کا نظام قائم ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا والوں اور اہلِ بیت میں یہی فرق ہے معرفت کے اعتبار سے فرق ہے علم کے اعتبار سے فرق ہے دنیا والوں کے نظر خدا کے بارے میں اور ہے لیکن اہلِ بیت کی نظر کچھ اور ہے دنیا والوں میں تو اتنی معرفت پائی جاتی ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے اگر خدا کوئی نعمت عطا کرے تو اس کا شکر ادا کرو اور خدا کی طرف سے اگر کچھ نہ ملے تو صبر و شکر کا مظاہرہ کرو لیکن اہلِ بیت کی منزل اس سے کچھ اور ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ یہی حکم ہے ہمیں کہ اگر خدا کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو خدا کی نعمت کا شکر ادا کرو اور اگر خدا کی طرف سے کچھ نہ ملے تو صبر کرو ایک شخص امام سعید علیہ السلام کے خدمت میں آتا ہے کوفہ سے یہ سخص آتا ہے اور امام کوفہ والوں کے حالات پوچھتے ہیں یہ اپنے زبان میں کہتا ہے گزارا ہے گزر بسر ہو رہا ہے اگر کچھ مل جائے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور اگر کچھ نہ ملے تو صبر کر کے وقت گزارتے ہیں اہلِ بیت کی معرفت کا جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی معرفت کبھی امتحان ہے پوری توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں کہتے ہیں اگر کچھ مل جائے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور کچھ نہ ملے تو صبر کر کے وقت گزار دیتے ہیں امام کہتے ہیں کوفہ کے کتے بھی یہی کام کرتے ہیں اگر کوئی مالک کوئی چیز دے دے تو اپنے انداز میں اپنے مالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کچھ نہ ملے تو صبر کرتے ہیں اس شخص کے تعجب میں اضافہ ہوا امام سے پوچھتا ہے ہم دنیا والوں کا تو یہی طریقہ اقار ہے کہ کچھ ملے نعمت تو شکر ادا کرتے ہیں اور کچھ نہ ملے تو صبر کرتے ہیں امام کہتے ہیں ہاں یہ دنیا والوں کا یہی طریقہ اقار ہے لیکن ہم اہلِ بیت کی معرفت کا وہ مقام ہے کہ ہم نعمت ملنے پر شکر نہیں بلکہ ہم اہلِ بیت کا یہ طرح امتیاز ہے کہ اگر خدا کی طرف سے کچھ مل جائے تو خدا کی بارگاہ میں خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اگر کچھ نہ ملے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں دنیا والے ملنے پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں نہ ملنے پر صبر کرتے ہیں اہلِ بیت وہ ہستیاں ہیں اگر کچھ مل جائے تو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اگر کچھ نہ ملے پھر بھی خدا کی بارگاہ میں شکر کے کلمات ادا کرتے ہیں کہ اے خدا اگر تو نے ہمیں ظاہری نعمت سے محروم رکھا ہے پھر بھی تیری ذات شکر کی مستحق ہے تو نے تو مجھے یہ وجود عطا کیا ہے تو نے مجھے یہ طاقت عطا کی ہے تو نے مجھے یہ شکر ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے یہ وہی اہلِ بیت ہیں جنہوں نے معرفت کے درست دیئے ہیں ہمیں ان کے جوان ہوں یا ان کے بوڑے ہوں معرفت میں عظیم مراتب بفائز نظر آتے ہیں حضرت علی اکبر ایک مقام پر سید الشہدہ کی زبان سے کلمات اس سرجا جاری ہوتے ہیں انہا للہ وانہا علیہ راجعون حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا جان یہ کلمات تو مسئیبت کے وقت کہے جاتے ہیں کون سی مسئیبت آئی ہے کہ آپ کی زبان پر کلمات اس سرجا جاری ہوئے ہیں سید الشہدہ فرماتے ہیں میری آنکھ لگ گئی تھی میں نے خواب میں دیکھا ہے ہاتھ فغیزی آواز دے رہا ہے یہ کافلہ اپنے زام کے مطابق اپنی منزل کی طرف روان دوان ہے لیکن موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے جب سید الشہدہ نے جملہ کہا حضرت علی اکبر فرماتے ہیں بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں سید الشہدہ فرماتے ہیں یقینا ہم حق پر ہیں ہم ہی تو حق کا مہور و مرکز ہیں پھر حضرت علی اکبر فرماتے ہیں ازن لا نبالی بالموت پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے بخدا قسم پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں مقتل اور تاریخ کے عین مطابق جتنے بھی شہدہ آئے ہیں آشور کے دن امام حسین نے انہیں اجازت دینے میں دیر کی ہے آئیں پڑھیں حضرت کاسم کا وقت ودا پڑھیں بار بار چچا جان کی خدمت میں آتے ہیں یقبلو یدئی حیور اجلے اس حد تک منت سماجت کرتے ہیں کبھی امام حسین کے ہاتھ چومتے ہیں کبھی امام حسین کے پاؤں چومتے ہیں کہ مجھے چچا جان موت کی اجازت دے دیں لیکن بخدا قسم حسین ابن علی کا امتحان اور حسین کا صبر دیکھئے جب ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر اپنے بابا کی خدمت میں آتے ہیں اور موت کی اجازت چاہتے ہیں مجھے کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کسی مقتل میں یہ لفظ درج نہیں ہے کہ اب امام حسین نے حضرت علی اکبر کو اجازت دینے میں دیر کیو فقط یہی کہا جاؤ بیٹا خیام سے ودا کر لو خدا حافظ جتنی جلدی اجازت حضرت علی اکبر کو دی ہے کسی اور شہید کو نہیں دی لیکن امام حسین کے پہلوں میں بھی باپ کا دل دھڑک رہا تھا جب حضرت علی اکبر خیام سے نکلے ہیں اور بی بیوں سے ودا کیا ہے اب امام حسین کا یہ ہم شکل پیغمبر بیٹا جب کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہونے لگا ذرا حسین کی حالت دیکھئے اب امام حسین نے اپنی ریش مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا آسمان کی طرف اپنے چہرے اقدس کو بلند کیا اور ان الفاظ کے ساتھ ندا دی اللہم مشہد اللہ ہاہلہ القوم اللہذین لہبا الیہم غلامون اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا بے رسول اے خدا گواہ رہنا اب اس ظالم قوم کی طرف میں ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں بھی محمد ہے جو سورت میں بھی محمد ہے وَكُنَّاِ جب ہمارے دل میں نانا کی زیارت کا شوق پہدا ہوتا تھا تو ہم علی اکبر کے چہرے کی طرف نظر کر کے نانا کی زیارت کا ثواب حاصل کیا کرتے تھے عزادار و امام حسین نے علی اکبر کرونا کیا حضرت علی اکبر نے ایک سو بیس ناریوں کو واصل جہنم کیا لیکن ایک بار اپنے گوڑے کا رخ خیام کی طرف بدلا اور بابا کی خدمت میں آکے عرض کرتے ہیں یا ابتا الْعَجْشُ قَدْ قَتَلَنِي وَسِقْلُ الْحَدِيْدِ اَجْحَدَنِي فَحَلْ الٰ شُرْبَتٍ مِّنَ الْمَاہِ سَبِيل بابا چان مجھے پیاس نے ختم کر دیا و مجھے اسلحہ کی گرمی نے کمزور کر دیا کیا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے عزادارو کتنا صبر تھا حسین کا ہم شکل پیغمبر بیٹا ایک گھونٹ پانی کا مطلبہ کر رہا ہے لیکن حسین اکبر کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے فرمایا ہاتھ لسانہ کا اے بیٹا اپنی زبان میرے موہ میں رکو نہ جانے کے اکر علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے موہ سے نکال لی شاید کہا ہو بابا اور آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں عزادارو امام حسین نے اپنی اگوٹھی عطا کی فرمایا اپنے موہ میں رکو علی اکبر اور تمہیں تسکین ملے گی اور ساتھ ساتھ تسلی دے کے فرمایا ابھی تھوڑی دیر کے بعد نانا محمد آئے گے اور بابا علی آئے گے اور تجھے حوز کاؤسر سے زہراب کرے گے عزادارو اب علی اکبر دوبارہ میدان میں آئے بس ایک ظالم نے سر پہ وار کیا اب حضرت علی اکبر سینے فرس پہ سمل نہ سکے اپنی باہیں گوڑے کے گلے میں ڈال دی اور بدکسمتی سے گوڑا خیام کی بجائے مقتل کی طرف لے آیا اور جب ان ظالموں نے وہ حسین کے لخت جگر کو اس حالت میں دیکھا میں اپنی طرف سے کوئی لفظ نہ کہوں مقتل کے الفاظ ہے فا قطعو ہو بے سیوفے مہربہ نہربہ اور اب ظالموں نے اور تلوار کے وار کرنا جروہ گئے اب حضرت علی اکبر نے اپنے بابا کو آخری سلام گیا بخدا قسم عجیب انداز میں سلام کیا یہ نہیں کہا بابا میرا آخری سلام ہو بلکہ کہا یا عبادہ حازہ جدی رسول اللہ قد سکانی بلما لاعظم او عبادہ اے بابا آپ پریشان تھے کہ مجھے پانی نہیں پلا سکے تھے آپ پریشان نہ ہو اور نانا محمد آئے ہے حوز کو سر سے جاب لے کے آئے حج رکم اللہ اب امام حسین اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچے کس طرح پہنچے میں کچھ عرض نہیں کر سکتا فقط یہی عرض کرتا ہوں جب امام حسین علی اکبر کی لاش پہ پہنچے اب امام حسین نے کام کیا امام حسین نے اکبر کے پاچھ اکنا شروع کیا ابھی اکبر زندہ ہے اب امام حسین نے اپنا رخصار علی اکبر کے رخصار پہ رکھ دیا اور فرمایا یا بنیہ اللہ الدنیا بادک اللہ فا اے علی اکبر تیرے بہت دنیا تاریخ ہے اور آپ کے اسطلاح میں عرض کرو امام حسین نے اکبر کے موں پہ موں رکھ کے ایک اور بہن کیا فرمایا لقد سرہتا من حمد دنیا و غم حا و بقیہ ابو کا وحیدن فریدہ اے اکبر تو تو دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا او تیرا بابا دشمن کے نرغے میں اکیلا رہ گیا ازادارو اب حضرت امام حسین نے جوانا نے بنی حاشم کو آباز دی احملوا خاکم اپنے بھائی کا لاشہ اٹھاؤ ازادارو جب خیام کے نزدیک آئے تو بی بیوں میں کو حرام مچ گیا کوئی بی بی کہتی ہے وہا محمدہ کوئی کہتی ہے وہا علیہ ازادارو سب سے زیادہ گریہ امام حسین کی کم سن بیٹی نے کیا اب سنیں گے امام حسین نے اپنی بیٹی کو تسلی دینا چاہی کہا بیٹا صبر کرو لیکن حضرت سکینہ نے عرض کیا کہی وہ یسبرو من قتل آخو ہو وہ شردہ ابو ہو وہ کیسے صبر کرے اور جس کا اکبر جیسا بھائی مارا گیا اور جس کا حسین جیسا بابا دشمن کے نرغے میں اکیلا رہ گیا لہا لانت اللہ علی القومز